موسیقی لاہور کا شاہی قلعہ مغلیہ دور کی ایک تاریخی امارت ہے یہ قلعہ سیاہوں کے لیے ایک روحانی معنی رکھتا ہے اور پاکستانیوں کے لیے کومیشن آق پی ہے جہاں ایک طرف بلند و بالا مینار پاکستان ہے تو دوسری طرف باشائی مسجد کی مقدس دیواریں ہیں ان کے بیچوں بیچ شاہی قلعہ موجود ہے یہ قلعہ آج بھی اپنی شان و شوقت میں بے مثال ہے قلعہ کے اہم اور مچھور مقامات میں شیش محل موتی مسجد دیوانے عام اور دیوانے خاص قابل دیت ہیں شیش محل سولان سو تیتیس میں شاہ جہاں نے تمیر کروایا یہ امارت مگنوں کے دوئے حکومت کی انوکھی اور بہت زیادہ آرائشی امارتوں میں سے ایک ہے محل کی تازینوں آرائشی میں آئینہ کاری سونے کے ورکوں میں ملمہ کاری اور قیمتی پتھروں سے پچھکاری کا کام ستونوں کی بنیادوں میں کیا گیا ہے اس کے علاوہ قلعہ میں موتی مسجد بھی واقعہ ہے اسے سولہ سو پنتالیس میں شاہ جہانے بنوایا تھا چونکہ یہ مسجد مکمل طور پر سفیر سنگے مرمر سے تمیر کروائی گئی تھی اور یہ پورے چاند کی چاندنی میں موتی کی طرح چمکتی تھی اسی بنا پر اس کو موتی مسجد کہا جاتا ہے لہور شاہی قلعہ کا مشہور حصہ دیوانے عام کہلاتا ہے جو سولہ سو اٹھائیس میں شاہ جہانے تمیر کروایا قلعہ کے اس حصے میں بادشاہ شاہ جہان عوام سے مخاطب ہوتے تھے اسی وجہ سے اسے دیوانے عام کہا جاتا ہے قلعہ کی خوبصورتی کو دیکھنے آنے والے کئی سیاہ اس میں اتنے مہو ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو آئے ہوئے کتنا وقت گزر گیا ہے قلعہ کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے کئی اقدمات کیے جا رہے ہیں سنانچہ شیش محل کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے حکومت ناروے نے نیسکو کے توصف سے کسیر فرنڈ حکومت پنجاب کو فرام کیے ہیں اور اس سلسلے میں کافی کام ہو چکا ہے شیش محل کی تعمید پر کام کے علاوہ شاہی کلے میں پکچر وال کے نام سے ایک اور پراجیکٹ بھی جاری ہے اس پر آگا خان کلچر سرویس پاکستان کام کر رہا ہے جس کی فنڈی حکومت ناروے کی جانب سے کی جاری ہے پکچر وال کے اس پراجیکٹ پر عوام کا ردعمل بھی خوش آئند محسوس ہوتا ہے اور آج سے تین سال پہلے یا دو سال پہلے میں جب یہاں آتا تھا یہاں کا گارڈن کا نظام اتنا خاص نہیں تھا سکیورٹی اتنی خاص نہیں تھی لیکن جب سے یہ وال سیٹی آئی ہے انہوں نے گارڈن کا نظام بہت اچھا کر دی ہے پاکستان اور دنیا بھر کے لیے کلے لاہور کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں لیکن اس کے باوجود اردگیت کے محول اور عوامت شاور کی کمی کی وجہ سے معاملہ اور علشتہ جا رہا ہے اس کی حفاظت حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے بیسیکلی جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں ان سے ہمیں جو میجر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو والز اور اس کے پر بیسیکلی یہ لوگ اپنا نام یا کچھ بھی چیزیں لکھتے ہیں جس کے بعد سے ہماری جو اسٹورٹیکل والز ہیں وہ خراب ہوتی ہیں کلے گی اور دوسرا جو ان سے ہمیشہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کلے میں سفائی کا خیال نہیں رکھتے کسی قوم کے ورثے کی اکاسی کو دراصل اس کی روح کا آئینہ سمجھا جاتا ہے کوئی قوم اپنے ثقافتے ورثے کی کس طرح نگداش کرتی ہے اس پر دنیا کی نظروں میں اس کے موت پر ہونے کا انحصار ہے